موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا بے شک کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہے اس کائنات میں ساری مخلوق اس عالم میں ہے سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جگائے ہوئے ہیں اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے وہ اسی حالت میں ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے با اختیار بنا دیا انسان معزز ہے اگر وہ اپنی حالت ایسی کر لے کہ اللہ کے پسندیدہ دین کو وہ پسند کرے قبول کرے تو اس دنیا میں بھی بائزت ہوگا اور آخرت میں بھی بائزت ہوگا اسلام وہ دین ہے جو دائمی عزت عطا فرماتا ہے اور جو اسلام سے ہٹ جاتا ہے تو دنیا میں اگر وہ بظاہر عزت حاصل کر بھی لے لیکن وہ عارضی عزت ہے ٹمپریری عزت ہے اور ہمیشہ کی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس عظیم نعمت کو ہمارے سامنے رکھا ہے اس نعمت کا نام اس دین کا نام اسلام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا ہم نے دین تمہارے سامنے رکھ دیا ہے لائک راہا فی الدین دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے تم اس دین کی صداقت کو پرکھو اور سمجھو اس دین کو بھیجنے والے کو سمجھو اور اس دین کو پہنچانے والے کو سمجھو کہ جس نے اس دین کو تم تک پہنچایا ہے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تم تک اس دین کو پہنچایا ان کی ذات کو ان کی شخصیت کو ان کے میار کو سمجھو تو خود بخود تمہیں یہ دین سمجھ میں آ جائے گا اور اس کی صداقت سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کا پہنچانے والا ایسا امین و صادق ہے کہ غیروں نے جس کی صداقت کی اور رمانتداری کی خسم کھائی ہے وہ اس دین کی صداقت اور اس دین کی جو سچائی ہے اس کو واضح فرما رہا ہے اور اس کا اعلان کر رہا ہے دوستان محترم جس نے اس دین کو اپنا لیا وہ بلندیوں کی طرف چلا گیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین جوہر سے پیدا فرمایا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم لیکن یہی انسان ہے جو پستیوں میں گر گیا اور گرنے کی وجہ یہ رہی کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا سُمَّرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ یہ جو پستیوں میں نیچے کی طرف گرتا گیا انسان اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اللہ نے فرمایا ہم نے راستہ کھول کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اسے قبول کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ یا اس کا انکار کر کے تم اپنے آپ کو اس دین کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو اور اس دین کا انکار کر کے تم ناشکرے اور کافر بندے بن جاؤ تو اللہ تعالی نے یہ دین تمہارے سامنے اسی لئے رکھا کہ تاکہ انسان جو معزز ہے اس دین کو اپنا کر کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ معزز عزت والا رہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو اس دین کے مقابلے میں آئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ظلیل ہوئے رسوہ ہوئے خائب و خاسر ہوئے عارضی دنیا میں اپنی طاقت کے بل پر جو عزت کمائی وہ عارضی ہی رہی لیکن آگے کی دنیا میں ان کے لیے زلط و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ دین یاد رکھیے گا یہ دین ایسا دین ہے جو انسان کو انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے یہ دین آیا ہے یہ دین انسان کو انسانیت بخشتا ہے یہ دین انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تمہیں کرنا کیا چاہیے یاد رکھیے گا دین انسان کو ایسا انسان بناتا ہے کہ وہ انگار نہ بنے بلکہ گلزار بنے اسے بہترین انسان بناتا ہے ایسا شاندار انسان بناتا ہے کہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ واقعی اس دین نے اس انسان کو ایسا تراش دیا ہے کہ ہر ایک شخص جو اس دین پر کاملیت کے ساتھ مکمل طور پر عمل پیرا ہوتا ہے ہر انسان کا دل اس کی طرف جھگ جاتا ہے ایسی ہی شخصیات کا نام اگر لیا جائے تو حضرت داتا گنج بخش سید ابو الحسن علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ اولیاء کرام کی جو ذات ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن شخصیات نے اس دین پر مکمل طور پر عمل کیا اور آسدیاں گزر گئیں دل ان کی طرف جھکا ہوا ہے زبان ان کی تعریف کرنے سے اب تک تھکتی نہیں اور ذہن ان سے کبھی بیزار نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے نام سے دل کو بٹھاس ملتی ہے ذہن کو تازگی ملتی ہے اور مزاج میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے جب ان کا نام لیا جاتا ہے وہ صرف اسی لیے کہ انہوں نے اس دین کو اپنایا اور اس دین پر مکمل طور پر اپنی زندگی کو لگا دیا اور اسی دین کی تبلیغ و اشاعت اس کی طرف دوسروں کو بھی کھیچا اور دوسروں کو بھی اس دین کی حقیقت کو سمجھایا اور ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جو قریب آتا تھا وہ خود بخود اس دین کو سمجھ جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جب دین کے پیروی کرنے والوں کو ایسی عزت اتا فرمائی ہے تو اندازہ لگائیے کہ یہ دین کتنا باعزت اور کتنا مکمل اور کتنا کمپلیٹ اور کتنا یہ عزت بخشنے والا ہے دوستان محترم یاد رکھیے گا یہ دین ایسا دین ہے کہ اس کے اندر جو اس دین کو پہنچانے والا جس نے اس دین کو ایک تو قانون کو بنانے والا دین اسلام یاد رکھیے گا میں آپ کو بتاؤں کی ایک جملہ دیتا ہوں کہ جیسے دنیا میں جب ملک بنتا ہے تو قانون بنتا ہے تو جب دنیا والے کسی کو بناتے ہیں چلنے پھرنے کا طریقہ بتانے کے لیے کہ یہ سسٹم یہ گائیڈ لائن ہے اسے قانون کہا جاتا ہے اور جب اللہ کسی قانون کو بناتا ہے اسے دین کہا جاتا ہے دین قانون کا نام ہے دین صرف صرف ظاہری چیزوں کو لے کر چلنے کا نام نہیں بلکہ باطن کو سوارنے کا نام ہے یاد رکھیے گا کہ بڑی سے بڑی لائبریری کو آپ اٹھا لیجئے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ لائبریریز ایسی بھی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چھپی ہوئی کتابیں ہیں جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ ہماری لائبریری میں موجود ہیں لیکن دین اسلام پر چلانے والی کتاب جو قرآن ہے وہ ایسی شاندار ایسی میاری کتاب ہے کہ وہ کہہ وہاں پر تو یہ بات ہے کہ جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں ظاہر کو سوار نہ ہے تو قرآن دیکھو باطن کو سوارنا ہے تو قرآن دیکھو تو دین انسان کو ظاہری طور پر باطنی طور پر دونوں اعتبار سے بہترین انسان بناتا ہے اس لیے کہ یہ دین اسلام اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے اور جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا دوستان محترم تو کامیاب ہونے والی جماعت صحابہ کی جماعت اولیاء اکرام کی جماعت حضرت داتا پاک رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر کے موجودہ دور میں بھی جو اللہ کے ولی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی پیروی کرتے ہیں مکمل طور پر تو یقیناً وہ بھی اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں سارے اولیاء اللہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دین کی سچی پیروی کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین